بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لئے ہر بڑی حاجت کو فوری پوری کرنے کا ایک نہائیت مجرر وظیفہ لے کر آج رواہوں جب کوئی بھی وظیفہ اثر نہ کر رہا ہو تو دو رکعت نماز حاجت جو میں آج آپ کو بتاؤں گا پڑھنے کا طریقہ اس کا بتاؤں گا اس کو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے کار کے مطابق پڑھنا ہے یقین کیجئے انشاءاللہ تعالی سر اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا آپ کے دل میں جو بھی ہوگا وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد درجل ان کی مقصد میں کامیابی عطا کر دے آمین میری بہن اور بھائیوں آج کا یہ وظیفہ دو رکت نماز صلات الحاجت کا یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور جب آپ بالکل ناومید ہو چکے ہوں جب آپ بالکل میوس ہو چکے ہوں جب آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں آپ کے کوئی بہت بڑی حاجت جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ عمل آپ نے تب کرنا ہے یقین کیجئے اس عمل کو کرنے کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو فوراں مل جائے گا جو بھی مانگیں گے اسی وقت مل جائے گا کیونکہ اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہنڈڈ پرسن کامیاب بھی عطا کی ہے اب عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت آپ نے ادا کرنی ہے دو رکت نماز آپ نے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ دو رکت نماز صلات الحاجت کی نیت آپ کرنی ہے اور ہر رکت میں پہلی رکت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ صدفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت کوثر پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں ایک مرتبہ صدفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے یہ دو رکتیں آپ نے مکمل کرنی ہے پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اللہ تو برکہ و تعالیٰ کہ یہ دو نام یا ارحم الرحمن یعنی اے بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے آپ نے ایک سو انتیس دفعہ وان ٹوانٹی نائن ٹائنز آپ نے دو ناموں کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے اللہ رب العزت کی دو نام یا وہابو یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یعنی اے بہت اطاع کرنی والی ذات یا مجیبو اے دعاوں کو قبول کرنی والی ذات ان دو ناموں کو آپ نے اکتالیس مرتبہ فورٹی وان ٹائمز آپ نے سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے اور سجدے میں ہی اللہ آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر دعا کرنی ہے جتنا بھی ٹائم زیادہ لگے گا اتنا آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ تو برک و تعالی اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے میں جا کر کوشش کیا کرو کہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرو کیونکہ سجدے کی حالت میں دعائیں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں تو آپ نے کم از کم اکتالیس مرتبہ یا مجیبو یا وہابو ان کو پڑھنا ہے آپ زیادہ دیر بھی سجدے میں جتنا زیادہ لمبا سجدہ کریں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا چاہیے رو رو کر گرگرہ کر آپ نے دعا کرنی ہے سجدے سے جب وہ اٹھ جائیں پھر آپ نے پھر اپنے ہاتھ بلند کرنے ہیں اب ہاتھ بلند کر کے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے پھر آپ نے دو دفعہ آپ نے دعا کرنی ہے ایک آپ نے سجدے میں کرنی ہے ایک آپ نے پھر سجدے سے اٹھ کرنی ہے کیونکہ یہ جو بھی مانگیں گے اسی وقت آپ کو مل جائے گا اللہ تو برکو و تعالیٰ آپ کی ہر بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے تو یہ میں آپ لازمی کریں اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ